کفیل امبر کسی سے نہیں ڈرتا میں اتنا جانتا ہوں خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں میں دو سلطان کی نگہ بانی میں رہتا ہوں ایک سلطان غریب نواغ ایک سلطان مخدوم اشرف ان دونوں کے درمیان ہماری رہنمائی کرنے کے لیے عالی حضرت جلبا کریں اور ہمارے بہار کشان مخدوم بہار ہیں تو ایک طرف ترکار سرکاہی ہیں کسی اہرے غیرے کی اوقات نہیں ہے کہ کچھ کر لے تو محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے یا حسین اس انداز سے نہیں پوری طاقت کے ساتھ غلامِ حضرتِ شبیر ہے حلقے میں مت لیجے غلامِ حضرتِ شبیر ہے حلقے میں مت لیجے وہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لیجے اسی سے تین سو تیرہ نے بدر جیتا تھا یہ نعرہ نعرہِ تکبیر ہے حلقے میں مت لیجے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت آمدِ سرکار کانفرنس غلامِ حضرتِ شبیر ہے حلقے میں مت لیجے وہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لیجے اسی سے تین سو تیرہ نے بدر جیتا تھا یہ نعرہ نعرہِ تکبیر ہے حلقے میں مت لیجے اور زمانہ جن کو کہتا ہے عالی حضرت اشرفی وہ میرے غوث کی تصویر ہے حلقے میں مت لیجے راہِ محبت سے کوئی کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دیں مجھ میں سے بابانگے دو حل اپنے تو اپنے دشمن کو بھی ماننا پڑے گا اگر صداقت کی آنکھ ہوگی تو اس زمانے میں اگر پوری دنیا میں کس کی کے سب سے زیادہ مرید ہیں تو اس ذات کا نام حضور تاجو شریعہ ہے اگر محبتوں کی کائنات کسی نے بسائی ہے تو اس ذات کا نام تاجو شریعہ ہے شیر پڑتا ہوں علماء کے حوالے سے کہ غلامِ حضرتِ شبیر ہے حلقے میں مت لیجے وہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لیجے اسی سے تین سو تیرہ نے بدر جیتا تھا یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے حلقے میں مت لیجے زمانہ جن کو کہتا ہے عالی حضرت اشرفی وہ میرے غوث کی تصویر ہے حلقے میں مت لیجے زمانہ ناز کرتا ہے جن کی خاک ساری پل میرا اختر نزائی سابیر ہے حلقے میں مت لیجے نعرہ ناز کرتا ہے جن کی خاک ساری پل زمانہ جتنا پیتا ہے وہ اتنا فیض پاتا ہے میرے مقدون کی وہ نیر ہے حلقے میں مت لیجے زمانہ جتنا پیتا ہے تو آئیے محبت کے ساتھ لگے کہ آپ کسی شیر کا استقبال کر رہے ہیں یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے بعد حضرتِ شہنواد حسان صاحب قبلہ کا خطاب نایاب ہوگا پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور حضرت کا استقبال کرے ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کوئی نیچے نہ رکھے کربلا والوں کا باستہ ہے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر اس انداز سے نہیں دمانات محبت کے ساتھ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ایمینات کے ساتھ کے نئے گھر کٹ نہ پایا علی فلام بچ گیا اللہ رسول کا فرمان بچ گیا دربار میں یزید کے زینب نے دی صدا گھر مٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمن دربار کی آمن آتھا کی آمن داتا کی آمن ذرا چھوک کے بولو لف چھوک کے بولو لف چھوک کے بولو سرور کی آمن رہبر کی آمن امبر کی آمن دل بھر کی آمن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میری سال ان چار مصنوں کے ساتھ خطیب الحمد آبروِ کشورِ خطابت نیلِ بردِ فصاحت قاتِ کفر و زلالت حضرتِ اللہمہ احمد لخشبندِ صاحب کے بلا عطائے سرکار مدددِ الفِ ثانی بفائزِ حضرتِ عارفِ بِاللہ باقی بِاللہ بحب کر کے عطائے سرکار بندہ نواز قیسو دراز ان چار مصنوں کے ساتھ تشریف بلاتے ہیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے رن میں ایک طرف چرخے کوہن کاپ رہا ہے رستن کا بدن زیرِ کفن کاپ رہا ہے اب سبر ہی کیا ہے زیر بولے گا ایک مجاہی تلیر بولے گا وہابی و خیریت نہیں تیری آنا حضرت کا شیر بولے گا اللہ رب العزت کا کروڑھا کروڑھا احسان ہے کہ اللہ رب العزت سینکڑوں مخالفتوں کے باوجود بھی اپنے حبیب کے غلاموں کے بیچ میں بیٹھنے اور پھر حبیب پاک کا ذکر کرنے کی توفیق اتا فرما رہا ہے آج اہلِ سنت والجماعت کے کمزور ہونے اور ہماری نوجوان نسل کے بہکنے اور گمراہوں کا ساتھ دینے میں بہت بڑا رول ہماری صف کے فسادیوں اور ہماری صف کے فتنے بازوں کا بہت بڑا رول ہے یہ ہمارے فتنے باز جو آج پوری اہلِ سنت کو پوری دنیا کے سامنے رسوا کر کے رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑوں کی جو ہے یہ ذات کو متاثر کر دیتے ہیں خوم کے سامنے نشانِ ملامت بنا دیتے ہیں اور ان کی اوقات ہی اتنی ہیں کہ بس یہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ کچھ بھی کروں کیا بھی کروں اپنی زلالت اپنی شرارت اپنی بدماشی کو خوم کے سامنے پیش کروں یہ جوتے کھا رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ان خریب ان کی ہستیاں صفوں سے مٹت جائیں گی ان کی زلالت ان کو لے ڈوبے گی اور یہ مصطفیٰ کی جماعت اہلِ سنت ہے یہ کل بھی غالب تھی یہ آج بھی غالب ہے یہ کل بھی غالب رہے گی ان کے فتنوں سے ان کی شرارتوں سے ان کی زلالتوں سے اس جماعت کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ کسی مولوی یا ملہ کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے یہ آمینہ کے لال کی بنائی ہوئی جماعت ہے اس جماعت کو جتنا باہر والوں سے بازو والوں سے ٹینشن ہے اس جماعت کو اسطین کے سامپوں سے بھی اتنا ہی ٹینشن ہے کل تک میرے بارے میں بولتے تھے نقشبندی صاحب ویڈیو گرافی کرتے ہیں وہ گمراہ ہے بلتے ہیں اب میں یہاں بیٹھا ہوں تو بیس کیمرے میرے سامنے لگے ہوئے کون گمراہ ہے میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کل تک پٹھوں کی بولی الگ تھی آج پٹھوں کی حرکت الگ ہے بہرحال ان کا ایک ٹینشن یہ ہے کہ اب تک ہیدر آباد کی زمین پر تم لوگاں کچھ ڈالو مت ڈالو مگر یہ جو بول رہوں ضرور کل صبح ڈال دینا پہلی فرصت میں پٹھے کل تک یہ بولتے تھے حیدر آباد کی زمین پر بیہاری مولانا کا خطاب ہوتا ہے اتر پردیشی مولانا کا خطاب ہوتا ہے بنگالی آلی مدین کا خطاب ہوتا ہے یہ پہلا حیدر آبادی ہے جو بیہار میں آنکہ خطاب کرتا ہے یہ پہلا حیدر آبادی ہے جو اتر پردیش میں سر کی چھوٹی چڑھ کے بول رہا ہے یہ پہلا حیدر آبادی ہے جس کو ہر کل کتبی سننا چاہتا ہے یہ پہلا حیدر آبادی ہے جس کو ہر اڑا سوی ہر چھتیس گڑی سننا چاہتا ہے بعض لوگوں تو ایسا کہہ دیا اگر احمد نقشوندی کو نہیں بولائیں گے تو چندہ نہیں دیں گے تو انہیں بولا یہ تو ہماری دکان کا باپ بن گیا ہے جس کو نہیں بولائیں گے تو چندہ ملنے والا نہیں ہے آخر یہ اتنا ہیرو کا حیثہ بن گیا بولے اس کے پیچھے ایک چوہ لگا کے چھوڑ دیں بولے میں پوچھا کیا چوہ چھوڑتا رہے ہولے تو بولے میں ایک چوہ چھوڑ دیتا رہے پیچھے کہ تو آلہ حضرت کے خلاف بولتا ہے بولہ لے تو پھر میں نے بھی کھل کے جواب دیا چوہ کو میں نے مارا نہیں ایسا زہر ڈالا کے چوہ کی دکانی جبند ہوئی تو میں نے ایک جملہ کہا آپ بھی کل وہ پٹھے تک پہنچا دینا جو کلکتہ سے آیا نہیں بیٹے ہم تمہارے باپ ہیں تم ابھی بچے ہو لائن کے ہم چوبیس گھنٹے اہل حدیثوں وہابیوں سعودیوں لال رومالوں کو بیٹنگ کر رہے بیٹا تُو تو کون سی کھیت کی مولی ہے تُو تو بیٹا ابھی میدان کا بچہ ہے تُو جس میدان کا بچہ ہے ہم اس میدان کے باپ ہیں باپ تُو ابھی نہیں جانتا ہم کو ہم نے اچھے اچھوں کے پیجو میں پیلے کر دی ہیں بیٹے تو میں نے کیا زہر ڈالا دیکھیے میں نے کہا اگر کسی کی ماں نے پٹھو یہ ریکارڈنگ کل ڈالیں گیا ہم نے کہا اگر کسی کی ماں نے کسی کی ماں نے اگر حلال کے لطفے سے جنا ہے تو وہ ثابت کر دے کہ احمد نقشبندی نے عالی حضرت کی یا مسئلہ کے عالی حضرت کی کیا مخالفت کی ہے نعرہ تکبیر نوزہ ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں تک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت فیضان مولا علی فیضان خاجہ بننا نواز حضرت اللہ ماہم نقشبندی